برس اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کریں گے 1.5.1 جو کہ صفحہ نمبر 20 پہ ہے ٹاپک ہے سیٹ کا کمپلیمنٹ بزریہ وین اشکال کمپلیمنٹ افا سیٹ بائی وین ڈیگرام ٹھیک ہے مجھے سیٹ کا کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ہیٹ سے آپ کو ایسیٹ سیٹ کا کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ہی ہوتا ہے ایسیٹ سے یہ دیفنیشن ہے تو وین ڈائیگرام میں کیا ہوگا یہ بنا سیٹ اب وہی کونسپٹ یونیورسل سیٹ کو بھی آپ ایک سیٹ ہی سمجھیں بلکہ ہوتا ہی ایک سیٹ ہے تو اس میں سے آپ نے ایک کو نکال کے پھینک دینا ہے اس پورے میں سے ایک کو گر آپ نکال کے پھینک دیں اس جگہ کو کٹ دیں تو باقی کیا بچ رہا ہے باقی آپ کے پاس یہ بچ رہا ہے تو یہ آپ کا ایک کمپلیمنٹ آگیا ہے اس کو یہاں پہ بشک لکھ دیں ایک کمپلیمنٹ آسان تھا نا اتنا صحیح اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں 1.5.2 دو سیٹوں کے یونین اور انٹرسیکشن میں ایسے کر کے لکھ رہا ہوں کہ کمپلیمنٹ بازریہ وین اشکال کمپلی کتا مشکلہ لکھنا بازریہ وین اشکال یعنی یعنی کمپلیمنٹ 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 تو پہلی possibility کو دیکھتے ہیں جس میں دونوں میں کچھ نہ کچھ حصہ کمپلیمنٹ بازریہ 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 اشکال بازریہ کمپلیمنٹ 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 آپ یونیورسل سیٹ میں سے اس کو کٹ کے پھینگ رہیں اتنے حصے کو تو باقی کیا پچھتا ہے یہ اندر نہیں جانا چاہیدھی پرپل لائن ہے تو بلکہ اگر کسی کو confusion ہو رہی تو میں ان دو لائنوں کو erase کر دیتا ہوں تو یہ جو آپ کا ہے اے یونیورسل سیٹ کمپلیمنٹ دوبارہ ڈائیگرام کو بناتا ہوں اس میں اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ لیتے ہیں کمپلیمنٹ یہ یونیورسل سیٹ یہ اے یہ بی اور یہ ان کا کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بی ڈیفنیشن کیا ہوتا ہے یونیورسل سیٹ مائنس اے کمپلیمنٹ بی اے کمپلیمنٹ بی کیا ہے یہ اب یونیورسل سیٹ جو کہ یہ پورے کا پورا ہے اس میں سے یہ چیز کاٹ کے پھینک دیں نکال دیں گائب کر دیں واقعی کیا بچ رہا ہے آپ کے پاس یہ سارا کا سارا اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ لہنکہ اس چھوٹے سے پورشن کے لابہ پورا کا پورا جو ریکٹائنگل ہے وہ A منس B کامپلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دوسری پاسبلیٹی دیکھنی ہے A اور B سیٹ کی جس میں دونوں کے دونوں ڈس جوائنٹ ہوں کوئی چیز ان میں کامپلیمنٹ نہ ہو یہ A یہ B ساری غلط کر دیا میں نے اس طرح ہم نے بنانا تھا کہ کچھ بھی کامپلیمنٹ نہ ہو یہ B یہ A یہ B اب A یونین بی کامپلیمنٹ اگر آپ نے لینا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے A یونین بی جس کو یونیورسل سیٹ میں سے نکال دیں تو A یونین بی کیا ہے یہ یہ A اور یہ B اس حصے کو کارٹ کے پھینک دیں پورے اس ریکٹائنگل میں سے جب باقی بچتا ہے وہ یہ جہاں جہاں یہ ییلو لائنیں ہیں یہ آپ کا A مائنس بی کا کامپلیمنٹ ہے صحیح 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 ا یونین بی کا کامپلیمنٹ ہے میں غلط بول گا ا یونین بی کا جنہی کہ یہ والی چیز ہے اب ہم بات کرتے ہیں A انٹرسیکشن بی کی اس کا کامپلیمنٹ لینا تو وہ کیا ہوتا ہے یونین بی کیا ہے اب A انٹرسیکشن بی کیا ہے خالی سیٹ کیونکہ دونوں ڈسٹوائنٹ سیٹس ہیں تو یونین بی سے خالی سیٹ نکال دیں باقی کیا باجتا ہے پورا کا پورا یونین بی سے سارا کا سارا یہ انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ ہوگا اب جناب تیسری پاسیبیلٹی کرتے ہیں کہ جس کے اندر ایک سیٹ دوسرے کے اندر آ جاتا ہے اس کا تہتی سیٹ ہوتا ہے یہ اسے اے لے لیتا ہوں اور یہ میں بی لے لیتا ہوں بک میں بھی ایسے لیا ہوا ہے یہ اے اور یہ اس کے اندر بی اب بتائیں کہ اے یونین بی کا کامپلیمنٹ لوں تو کیا ہوگا یونیورسل سیٹ مائنس اے یونین بی اے یونین بی کے یہ پورشن تو اگر میں اس کو نکال کے پھینگ دوں تو باقی کیا بچتا ہے میرے پاس یہ بچتا تو یہ آپ کا یہ انسر آگا ہے بہت ہی سان اب میں کرتا ہوں جی اے انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ جو کہ کیا ہوتا ہے یونین بی کا کامپلیمنٹ لے لیتا ہے یونین بی کا کامپلیمنٹ لے لیتا ہے یہ میں نے کاٹ دیا اب یونیورسل سیٹ میں سے اس حصے کو کاٹ دوں تو باقی کیا بچتا ہے پیچھے یہ سارا کا سارا بچ جاتا یہ سارا اس چھوٹے سے دائرے کے لاوہ جو کہ بی ہے باقی سارا کا سارا انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ لے تو اس سے آپ کا ٹاپیک 1.5.2 بھی کور ہو گیا اب ہم ٹاپیک پہ جاتے ہیں 1.5.3 1.5.3 اس ٹاپیک میں بات کرتے ہیں ڈی مارگن کے قوانین بزریہ بین اشکال ڈی مارگن کے قوانین بزریہ بین اشکال ڈی مارگنز لاو لاوز بائی وین ڈائیگرام قوانین کو ہم میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں میں بک سے کاپی کر کے لکھ رہا ہوں پہلا قانون ہے آنسان بی کا کامپلمنٹ برابر ہے آنسان بی کامپلمنٹ اور ان کے اپنے اپنے کامپلیمنٹ لے لیں اگر یہاں انٹرسیکشن ہے تو یہاں یونین ہو جائے گا اور ان کے اپنے اپنے کامپلیمنٹ لے لیں اب اس میں بھی اب چونکہ دو سیٹ ہیں تو دو سیٹ ان کی وجہ سے تین پاسیبیلٹیز آئیں گی پہلی پاسیبیلٹی میں ان میں کچھ حصہ کامن ہوگا دوسرے میں وہ ڈسٹوائنٹ ہوں گے ان کے ایک مشتر ایک حصہ کوئی مشتر ایک حصہ نہیں ہوگا اور تیسرے اس میں ایک سیٹ دوسرے کا سب سٹ ہوگا تو جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے کیس لیتے ہیں جس میں A اور B کے دلمیان کوئی حصہ کامن ہے ٹھیک ہے اب فرض کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کون سا الہ کرنا چاہیے اوگر اس کو کرتے ہیں پہلے اب A unit پہلے آپ نے اس کی left side کرنی ہے پھر اس کی chewing spite کریں گے اب A union B کا ہے یہ ہے نا اس کا compliment لے لینا تو A union B کو کاٹ کے پھینگ دے باقی کیا پچھتا ہے یہ ساچتا ہے نا یہ آپ کا یہ والا آگیا اب میں نا right and sight کو کرتا ہوں اس قانون کو اگلے پیج پہ کرتا ہے بک میں شاید انہوں نے ایک ایک قانون ہی لے کے کیا ہوا A B اب دیکھیں یہ میں نے کرنا ہے میں left and sight کر چکا ہوں right and sight کرنے لگا ہوں ایک compliment کیا ہوگا کہ اے کے علاوہ ہر چیز تو وہ کیا ہوگی یہ A ہے نا اس کو کاٹ کے پھینگ دیں universal set میں سے باقی کیا بچھتا ہے یہ بچھتا ہے A کو نکال دیا باقی یہ آگیا A compliment آگیا اب B compliment کیا ہوگا کہ B کو نکال دیں باقی سارا کا سارا area B کو کاٹ کے پھینگ دیں مجھے کیا لینا ہے A compliment intersection B compliment A compliment میرا وہ area جہاں پہ white line ہے B compliment میرا وہ area جہاں پہ yellow line ہے اگر ان کا intersection لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ area جس میں دونوں lineیں موجود ہوں تو کس area میں دونوں lineیں موجود ہیں جناب اس area کو میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں یہ اور ادھر سے یہ ٹھیک ہے نا یہ area نا اس area میں دیکھیں جس میں میرا یہ cursor چل رہا ہے تو یہ exactly وہ area ہے جو کہ آپ نے ادھر purple line سے نکالا تھا لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ A union B کا compliment وہ برابر ہوتا ہے A کا compliment intersection B کا compliment اب جو دوسری والی ہے نا یہ دوسرا قانون اس کو لے کر چلتے ہیں بک میں شاید انہوں نے ایک ہی کیا ہوا ہے ہم دونوں کرتے ہیں A intersection B کا compliment برابر ہے A کا compliment union B کا compliment اکا اکا Left hand side یہ left hand side کلیے یہ right hand side کلیے یہ A یہ B یہ A یہ B یہ B کوئی بھی شکل بنا لے جاؤ کوئی پسند ہو یہ کرتے ہیں اب اے انٹرسیکشن بی کیا ہے یہ پورشن جس کو میں کارٹ کے پھینک دوں تو باقی جو میرے پاس پورشن بچتا ہے وہ میرا کامپلیمنٹ ہوگا یونیورسل سیٹ میں سے میں اس چھوٹے سے ایریا کو کارٹ کے پھینک رہا ہوں باقی میرے پاس کیا بچ رہا ہے سارا کا سارا بچ رہا ہے یہ آپ کا آگیا left hand side کا a intersection b کا کامپلیمنٹ اب میں a کامپلیمنٹ لیتا ہوں پھر union لوں گا بی کامپلیمنٹ کے ساتھ a کامپلیمنٹ میرا کیا ہوگا a کے علاوہ باقی حصہ a کامپلیمنٹ بی کامپلیمنٹ میرا کیا ہوگا b کے علاوہ باقی حصہ ایسے بی کی شہر مجھے ایسی بھی رہنی چاہیتی تاکہ آپ شکلیں ایریا باقی حصہ صحیح لگے اب مجھے A کمپلیمنٹ اور B کمپلیمنٹ کا یونین لینا سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ چاہے یہ آریا آرہا ہو یا یہ آرہا ہو یا جہاں پہ کسی بھی طرح کی لائن آرہی ہو چاہے وہ A کمپلیمنٹ والی لائن آرہی ہو یا B کمپلیمنٹ والی آرہی ہو تو وہ آریا کونس ہے کمپلیمنٹ اور باقی سارا آریا بنتے ہیں کسی بھی طرح کی لائن یلو یا وائٹ ہو یہ دیکھیں سارا آریا یہ دیکھیں سارا وہی آریا جو ادھر آیا لہذا آپ نے left hand side کو right hand side کی ایکول ثابت کر دیا جاد رکھیں کہ جب ہم کمپلیمنٹ انٹرسیکشن لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آریا that has both types of lines کہہ لیں یا شیڈنگ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں جیسے آپ نے A intersection A complement intersection B complement میں کیا تھا تو ایسا آریا جس میں A complement کی بھی لائنیں ہوں اور B complement کی بھی لائنیں ہوں بوت جب آپ میں اب ایسی جنرل بات کر رہا ہوں اس property کی بات نہیں کر رہا لیکن اگر آپ یہ operation ہو تو اس میں ہوتا ہے K area that has either one آپ lines کہہ لیں یا شیڈنگ کہہ لیں جو بھی کس کس شیڈنگ ہو چاہے A complement کی شیڈنگ ہو یا B complement کی ہو یا دونوں کسی طرح کی line آجائے تو اس میں area آگا دیکھیں یہ مہارا کیا تھا union والا تھا نا تو اس میں ہم نے کہا کہ کسی طرح کی line ہو چاہے white ہو چاہے yellow اور پچھلے پیج پہ کر رہے تھے بلکہ پچھلے والا بہتر ہے جب ہم یہ کہہ رہے تھے اس area میں تو ہم نے کہا تھا کہ وہ area یہ ہم کر رہے تھے نا کہ وہ area جس کے اندر A complement کی line B اور B complement کی line تو اس area میں آئی تھے دونوں طرح کی line ادھر صرف یلو line تو یہ ہم نے نہیں لیا ادھر صرف white line تو یہ area of interest نہیں ہے یہ ہمارا area of interest نہیں ہے دونوں طرح کی line ہے چونکہ intersection ہے تو امی شور آپ کو ایسے سمجھ آگی ہوگی لیکن میں نے ذرا یاد دھیانی کروا دوں دوں ڈی مارگن کے قوانین کو دوسری طرح کی possibility کے لیے discuss کرتے ہیں قوانین میں لکھنے لگا ہوں اس کو پہلے لے لیتے آج اس دفعہ ہمارے set کے dis joint ہے یعنی کہ یہ a ہے اور یہ b ہے کوئی چیز مجھ سے رکھ نہیں دونوں میں اور میں یہ right hand side کے لیے بنا لیتا ہوں اب a intersection b complement لی 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 a intersection b کے خالی set خالی set کا complement لی تا universal set آجائے گا ٹھیک نا کیونکہ complement کیا universal set minus set set خالی set universal set minus empty set کیا ہوگا universal set یعنی کہ پورا set آگیا s کے اندر آگیا یہ کرتا ہوں a complement کیا a a کے ilawah پورا حصہ a complement کیا b کے ilawah پورا حصہ b کو نہیں cover کر آگیا ٹھیک آگیا آپ چونکہ union تو جیسے ہم پہلے پچھلے پیش میں explain کر چکا ہوں کہ union کا مطلب یہ ہے کہ either one of those lines چاہے یہ والی green line ہو چاہے yellow line ہو جہاں پہ بھی چاہے green آجائے چاہے yellow آجائے یا دونوں آجائیں وہاں والا area آپ نے لینا ہے وہ سارا کا سارا سیٹی بنت ہے نا کیونکہ اس area میں green آجائیں اس میں yellow آجائیں باقی بچے واجہ حصہ اس کے اندر دونوں طرح آجائیں سارا کسار آگیا یہ سارا کسار سیٹ پوری کی پوری ریکٹینگل لہذا آپ نے ثابت کر دیا اب میں ڈی مورگن کا دوسرا قانون بھی ادھر ہی solve کر دیتا ہوں وہ universal set a b a b ٹھیک ہے اب a union b کیا ہوگا a یہ والا اور b یہ والا تو اس کا اپنے compliment لینا تو ان دونوں کو کا ٹ کے پھینگ دیں باقی کیا بچتا آپ کے پاس یہ سارا کسار بچ جاتا نا یہ اب میں اس یعنی کہ ان دو دائروں کو چھوڑ کے باقی سارا area اب اس کو کرتے ہیں ایک complement کیا ایک کو چھوڑ کے باقی سارا مجھے یہ color نہیں small کرنا چاہیتا چلیں خر کو مسئلہ نہیں ایک کو چھوڑ کے باقی سارا کسار area اچھا میں b complement لیتا ہوں b complement کہ ب کو چھوڑ کے باقی سارا کسار area area چونکہ دونوں کے دمیان intersection ہے تو آپ نے وہ area لینا جہاں پہ دونوں طرح کی line یں ہوں تو دونوں طرح کی line یں کہاں پہ ہیں اس circle کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں باقی سب جگہوں پہ دونوں طرح کی line ہے تو exactly وہ area جو آیا ہے لہٰذا آپ نے ثابت کر دیا کہ left and side right and side equal ہے اب جناب تیسری possibility set میں دوبارہ ساری قوانین میں دوبارہ لکھتے ہوں اچھا دی اس case میں set جو نا ہمارے وہ ایسے ہیں کہ ایک set دوسرے کے اندر آ رہا اچھا اگر میں یہ لے لیتا ہوں تو یہ بھی ہے اب اس کے corresponding جب دوسری والی right hand side کے لیے بناوں گا تو اس میں بھی یہ set a اور یہ اس کے اندر b یہ left hand side کے لیے left hand side یہ right hand side کے لیے a intersection b کیا ہے یہ portion compliment میں کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیں باقی سارا سارا area ٹھیک ہے یعنی کہ status b set کو دیکھیں باقی سارا سارا area اب right hand side کرتے ہیں پہلے پہلے ہمیں a compliment لینا a compliment کیا ہے a کو چھوڑ دیں a میں پھر green avoid ہوں a a a a a a a اب بی کامپلیمنٹ کہا جی کہ بی کو چھوڑ دیں باقی سارا آریا بی کو چھوڑ دوں باقی سارا آریا تو وہی ہوگا اب مجھے دونوں کا یونین لینا ہے یونین کا مطلب ہے کہ چاہے وائٹ لائن آجائے چاہے بلو والی آجائے تو وہ ایریا کون سا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے اس چھوٹے سے بی کے ایریا کو چھوڑ کے باقی سارا کا سارے ایریا وہ اگزیکٹلی وہی ہے جو ادھر آئے لہذا آپ نے left hand side right hand side کے equal proof کر دی ٹھیک ہے جناب ادھر آتے ہیں یہ left hand side کے لئے یہ a ہے اس کے اندر بھی یہ right hand side کے لئے یہ a یہ b اب a union b کیا ہے یہ portion تو اس کا compliment لے لینا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں یونینورسل سیٹ میں سے باقی کیا بچتا ہے باقی لٹس ہے کہ میں اس سب اسے کلر نہیں کرتا تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی line نہیں ہے نو لائن والا ایریا ٹھیک ہے نو لائن والا right hand side کیا ہے a compliment a compliment پہلے لیتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ a کو چھوڑ کے باقی سارا ایریا بی کامپلیمنٹ کیا ہے کہ بی کو چھوڑ کے باقی سارا ایریا یہ دیکھیں بی کو میں نے touch نہیں کیا sorry تھوڑا سوڑا touch ہو گیا لیکن مجھے وہ line delete کر دینی چاہیے اب جب میں a compliment intersection b compliment لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا ایریا جس میں اس کی بھی line ہو اور اس کی بھی line اور اردو والا اور انگلیش والا hand تو وہ کونسا ایریا بنتا ہے وہ ایریا کونسا بنتا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ a set کی باہر جتنا ایریا ہے اس میں white line بھی ہیں اور blue بھی ہیں تو وہ exactly وہ یہ والا ہے لہذا آپ نے دوبارہ ثابت کر دیا دوسرا قانون جس میں right and side left and side equal آپ نے proof کر دی تو بک میں لکھا انہوں نے کہ جو انہوں نے چونکہ انہوں نے میرا خیال ہے صرف ایک ہی ڈی ام آرگن جو انہوں نے proof کیا پھر انڈ میں انہوں نے لکھا کہ دوسرا خود ثابت کریں لیکن ہم نے وہ ساتھ ساتھ سارا کر دی تو وہ automatically پارٹ بھی ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوئی انشاءاللہ اکھلے ویڈیو میں ہم نہ ایکسرسائز نمبر 1.5 کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم